انگریزی میں ایک بڑی اچھی کہاوت ہے Walk in the Park اولینڈ پارک میں ساؤتھ افریقی بلے بازوں نے اسی انداز میں بھارت کے خلاف دونوں ہی مقابلے میں آگے رہے بازی ماری سواغت ہے آپ کا ESPN Cricket for Master Hindi میں میں ہوں سید اور میرے ساتھ جڑیں گے پرمہ بھارٹ کے ایٹس بلے باز سنجی ماجرے کر سنجی بہت دو سواغت ہے آپ کا ESPN Cricket for Master Hindi میں تینکیو سید سنجی اس سے پہلے کہ ہم بات کریں دیکاک کی ملان کی پند کی شاندار پاریکی پر اس سے پہلے جو میرا پہلا talking point بھی ہے وہ آپ سے یہی ہے سنجی کہ کیا اس بھارت کے ٹیم میں اس وقت آتمی رشواس کی کمی نظر آ رہی ہے یہ سوال میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ان کے short selection میں کچھ فیصلوں میں میدان پر جو ایک body language ہوتی ہے اس میں ایسا دکھ رہا ہے کہ شاید آتمی رشواس سے جوج رہی ہے ٹیم انڈیا اس وقت آتمی رشواس سے بڑھ کر مجھے لگتا ہے کہ جس طرح چناؤ ہوا تھا کیم کا جو سکوارڈ وہاں پر ہے ونڈے سکوارڈ اور جس طرح کے پچھز ملے پہلے انتراشتریہ میچ میں اور یہ ونڈے میچ میں جو ترننگ پچھ تھا اس کے لئے زیادہ کوئی ایکسائٹنگ آپشنز نہیں رہے بھارت کے لئے ایک تو اشوین تھے اور دوسرے جائندی آدھ اور بھارت کے پاس ترننگ پچھز ایکسپلائٹ کرنے کے لئے ونڈے کرکٹ میں کافی دوسرے بولرز ہیں لیکن وہ بولرز اس ٹرپ پہ نہیں تھے تو مجھے لگتا ہے کہ جو پلیئرز سیلک کیے گئے بوونیش اور کمار کو جو موقع دیا گیا اشوین کو پھر سے ونڈے کرکٹ میں کھلایا تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے زیادہ بھارت کو ستا رہی تھی اس سیریز میں مجھے نہیں لگتا آدمی وشواس کی طرمی تھی شاید ability کیونکہ جس طرح کے پلیئرز available تھے اس سے تھوڑی سی بھارت کمزور لگ رہی سنجائے بلکل آباتے ہم اپنے دوسرے پوائنٹ پر اور خاص طور سے جس طرح سے ہم نے شروعات کی تھی کہ یہ walk in the park کچھ بیسی بلے بازی نظر آئی ملان سے ڈکوک سے یا پہلے ونڈے میں بھی ہم نے یہ دیکھا نتیجہ یہ ہوا ہے سنجائے کی دو ہزار بائیس میں بھارت کے سامنے نل بٹے سنگناٹا ہو چکا ہے ہم نے چار میچ کھلا ہے دو ٹیسٹ دو ونڈے اور سب میں ہار جی ہاں اور کہیں گے کہ یہ جو ونڈے سیریز کی ہار جو ہے وہ اتنی ہی بری ہار ہے بھارت کے لئے جس طرح سے ساوتھ آفریقہ کے خلاف ہاری تھی کیونکہ جو ساوتھ آفریقل ٹیم ہے سب سے کمزور ٹیم ساوتھ آفریقہ کی بھارت کے ٹیم نے دیکھی ہے ساوتھ آفریقے کے دورے پر اور میں نے ہر دورہ بہت کلوزلی فالو کیا کھیلا بھی ہوں میں وہاں پر اور یہ سب سے کمزور ساوتھ آفریقن ٹیم ہے اور سب سے آسان چانس بھی تھا بھارت کے لئے کہ ایک تیس سیریز جیتے اور ونڈے سیریز جیتے لیکن وہ ہوا نہیں شریعہ ان کو ملنا چاہے کہ جس طرح سے انہوں نے گیم کھیلا ہے لیکن جیسے ٹیس سیریز میں پرابلم تھا کہ بہت پرائیم سے دور چلے ہوئے فیڈنگ پلیئرز جیسے کھیل رہے تھے اور ان کو بیک کرتی رہی انڈیا اور پھر ان کا پرفارمنس ہوا نہیں ان کے فیلیئس کے وجہ سے بلے بازی تھوڑی تیس سیریز میں کم ہوئی اسی طرح ونڈے سیریز میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ان بازی میں تھوڑی سے فیڈنگ پلیئرز کو لے کر بھارت کھیلیا اور اس کے وجہ سے تھوڑی کمزور نظر آئی ہے تو زیادہ میں مانتا ہوں کہ ٹیم سیلیکشن اور جس طرح کے پلیئرز ٹیس سیریز میں کھیلے اور اس ونڈے سیریز میں کھیلے اس کو میں زیادہ دوشی مانتا ہوں سنجائے دوسری طرف اگر ہم سوت افریقہ کی بات کریں تو ٹیسٹ سیریز میں بھی ہم نے دیکھا کہ نئے نئے ہیرو بھر کر سامنے آئے ہلگر کے علاوہ بھی بھگوما اور پیٹرسن نے شاندار بلے بازی کی تھی ونڈے آپ دیکھئے پہلے میچ میں وانڈر ڈسے ہوں یا پھر بھگوما ہوں اس میچ میں ڈکاوک واپسی کر بیٹھے ایک شاندار پاری اور یانی من ملان جو شتک سے چھوکے تو سوت افریقہ کے لیے کتنا اچھا جا رہا ہے کتنا پوزیٹیو سائنز دیکھیں ٹیسٹ سیریز میں کیگن پیٹرسن ایک بہت پوزیٹیو سائن ہے کیونکہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی پلیئر لکھی بن گیا ہے اور اس کے رن بن رہے ہیں ان کی بلکل لگتا ہے کہ کابلیت ہے ایسی رن بناتے رہے اچھی ٹیکنیک ہے ٹیسٹ میں جو چاہیے ویسا ان کا گیم ہے دین الگار بھی کافی اچھا کرتے ہیں وائی بول خرکت میں کیونکہ جس طرح کی پاری انہوں نے پہلے ماچ میں کھیلی سب سے ہائی قوالیٹی ایننگز مجھے لگتا ہے کہ ہم کو دیکھنی کہ ہم ملی اس دورے کے اوپر وہ تھی ان کی ایننگز جب انہوں نے شتنگ بنایا اور آج جو شانتی سے ملان نے شتنگ سکور کیا جس طرح سے انہوں نے ایننگز کو اینکر کیا پوینٹن ڈکوپ کی قابلیت تو ہم جانتے ہی ہے تو بہت اچھے سنکیت ہے سپینرز نے مجھے لگتا ہے کہ یہ سیریز اگر ساوت آفریقہ جیتی ہے جو اس کا شرحہ جاتا ہے سپینرز کو تیس سپینرز مارکروں کو انکلور کر کے اور کپتانی جس طرح سے باووما نے ان کو ان پچس کے اوپر جس طرح سے یوس کیا ہے تو بہت اچھے سنکیت ساوت آفریقہ کے لئے سنجے پچھری بار جب ہم لوگ پریویو کر رہے تھے دوسرے میچ کا تو مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ تیم ایڈیا کوئی بوسٹ کر سکتا ہے تو وہ رشاپ پنت ہے زبردست سپریٹ ہے ان کی اور انہوں نے کچھ حد تک وہ آج کر کے دکھایا بھی 80 رن بنائے لگا کہ شاید ایک پاری سکور ہے پر ان کی پاری کام نہ آئی سنجے جیسے ٹیسٹ سیریز میں بھی ہوا آخری ٹیسٹ میں مجھے لگتے ہیں انہوں نے مہان پاری کھیلی تھی ایک موقع بن گیا تھا بھارت کو مات دیتنے کا لیکن ہوا نہیں اسی طرح اس میٹ میں بھی اور جو بھارت نے سکور اچیف کیا کیونکہ ایسا نہیں ہوا کہ بھارت تیم کی پوری بیٹنگ آج پائر زیادہ تر فیل ہی ہوئے بلے باز لیکن رشب پند کی جو پاری تھی اس کا ایفیکٹ آنٹ میں ہم کو دیکھنے کو ملیا نمبر چار پہ جب کھیل رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ میں بھی آئیڈیال نمبر فور نہیں ہے کیونکہ نمبر پور میں کیا ہوتا ہے کہ فیلز زیادہ طرف سرکل کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کو گیپ میں مار کے ایک ایک دو دو رن نکالنے ہوتے ہیں پارٹنشپ کرنی نہیں ہوتے ہیں اور اس طرح کی پلیٹ ہے نہیں تو میں سوچ رہا تھا شاید چھے نمبر یا سات دس پندرہ آور جب باقی ہو تو آ جائے اور بڑا اپنا گیم کھیلے لیکن اس لگ نے پھر سے اپنی ایک قابلیت دکھائی ہے کہ کتنا الگ ان کا اپروچ ہے سکنز بھی کتنے الگ ہے اور جس طرح سے آٹھ کھیلے ہیں نمبر چار ان سے آپ کوئی پھوڑی دیر کے لیے وہ ستھان ان سے نہیں لے سکتا کوئی سنجا اگر بات ہم کپتان کی کریں کل راہل کی کریں میں آپ سے شروعات کروں گا ان کی بلے بازی سہی بلے بازی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ وہ بہت سہد اندازی میں نہیں کھیل رہے تھوڑے فسے روکے روکے کھیل رہے تھے اس کے بعد جب فیلڈ پر کپتانی کی بات آئی تو وہاں پر بھی گیند بازوں کا ایسا لگا کہ شاید ایک تالمیل کی کمی نظر آئی یا جیسا آپ نے شروع میں کہا سنجائے سیلیکشن سے لے کر میدان تک اور پچھ پر راہل کی خود کی بلے بازی کچھ کنفیڈنس کی زیادہ ان کے کپٹنسی کے اوپر فوکس کرنا ٹھیک ہے نہیں لیکن آپ نے بلکل صحیح کا اور ہم دیکھتے آرہے پچھلی دو تین سالوں سے پنجاب کنگز کے لئے جب IPL کھیلتے ہیں جی ٹی ٹی لیکن اپروچ ایک پلیئر کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ نون کپٹن ہوتے پنجاب کنگز کے لئے تو ان کا سٹرائک ریڈ ہوتا ہے 140 کے اوپر لیکن جب کپٹان بن گئے تو 130 کا سٹرائک ریڈ تو کہیں نہ کپٹان نہیں کرتے تو ان کے بیٹنگ پر اثر پرتا ہے تھوڑی کپٹان بن جاتے تو ان کی بیٹنگ کا امپیکٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ان کو دھیان دینا ہوگا اور وہ آج دیکھنے کو ملیا اور مجھے لگر آج بولنگ چینجز بھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہوئے جب پچ کتا سلو ہے اور آپ کو جب جلدی وکیس چاہیے اور Quinten ڈکاوک سامنے آئے تو ان کو بھومرا اور بھومنیش وکمار اور بھومرا کو پانچ آور انہ نے کر رہا ہے تو زیادہ پیس بولی ان کے خلاف انہوں نے لگائی اگر زیادہ سپین دے چہل کو بھی اشوین کو شاید وہ رن نیتی بہتر ہوتی اور پچھلے ماتھ میں ونکی آئیر کو بھی انہوں نے گین باز نہیں کی تو ایس کپتان مجھے نہیں لگتا ان کے لئے یہ سیریز ٹھیک گئی ہے لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ابھی فیوچر کپتان ہے رویج شرما آئیں گے اور ونڈے کپتان ہی کریں گے موسیقی